ریل ایشیا ٹی وی اور کرٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید آج میرے ساتھ ٹیکسلا سے شریک گفتگو ہیں پروفیسر راشد خان صاحب پروفیسر صاحب ایک ریسرچر اکیڈیمک اور ہسٹورین ہیں اور ٹیکسلا پہ انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور ان کا تعلق بھی ٹیکسلا ہی سے ہے نہ صرف ان کا بلکہ ان کے والدز کا ان کے دادا کا تعلق بھی ٹیکسلا ہی سے تھا سب سے پہلے تو راشد صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹیکسلا کتنا پرانا شہر ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیکسلا یونیورسٹی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی تھی تو ہم اس چیز کو کیوں ایڈورٹائز نہیں کر پائے کیوں اس کو ہم نے کیش نہیں کیا کیوں فائدہ نہیں اٹھایا اگر اتنا بڑا عزاز ٹیکسلا کے پاس ہے پھر تو ٹیکسلا کو ہمیں ہر جگہ پرموٹ کرنا چاہیے تھا جی سر بہت شکریہ چوز صاحب آپ نے مجھے اپنے پروان میں موقع دیا بولنے کا ایکچولی یہ ٹیکسلا کی اگر ہسٹری پہ آپ بات کرتے ہیں تو ٹیکسلا کی ہسٹری کو اگر ہم اس کی خوج کرتے ہیں اس کی اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ ایک کتنا انشنٹ ہے تو سر اس کو پہلے تو میں اس سوال کے بارے میں جواب دینا چاہوں گا اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیوں نہیں دنیا میں شوکیس کر سکے ہمارے پاس اتنی اتنا بڑا ہیریٹیج ہے اتنی بڑی جو ہے وہ ہمارے پاس ہسٹری ہے تو ہمیں تو اس پہ پرامڈ ہونا چاہیے تھا تو بہت سارے فیکٹرز ہیں ان کو تو ون بائی ون دیکھا جا سکتا ہے لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں ٹیکسلا کی انشنٹ ہسٹری کو دیکھتے ہیں سر ٹیکسلا کی اگر آپ اطراف میں گھومتے ہیں تو ٹیکسلا کی بہت سارے ریمینز تو ہمیں ملتے ہی ہیں یہ تو ٹیکسلا کی ایک سٹلمنٹس ہمیں ملتی ہی ہیں ٹیکسلا میں آپ کو کئی ہزار سال پرانا کیو کلچر بھی ملتا ہے یہاں میں بہت پرانی کیوز بھی موجود ہیں جو ہندی میں جو گفاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہمارے ہاں بھی قدیم گف کے طور پر ابھی بھی کیو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لوکل لینگویج میں اگر ہم اس سینس میں دیکھیں تو ہمیں بہت ساری کھدائی کے درمیان بہت سارے فوسلز بھی ملے ہیں اب ان کی کاربن ڈیٹنگ سے ہم اگر اس کی ہسٹری کو بیک جائیں تو ہم کہاں تک جو ہے وہ اس کو ڈیسائفر کر پائیں گے لیکن ہم چلتے ہیں ذرا اس کی لٹریری یا جو اس کا جو ہمارے پاس جو ایوڈنسز ہیں ان کے کارڈنگ اگر ہمیں بات کروں تو ہمیں رومنز کی اور گریکز کی یہاں آنے کا تو پتہ چلتا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ دوسری صدی قبل مسیح سے لے کا کہ چھٹی ساتوی صدی قبل مسیح جب ایچمن ٹائم پہ ایچمن پیریڈ پہ ایچمنی کے ٹائم پہ کینگ ڈیریس جو تھا وہ ٹیکسلا آیا اور ٹیکسلا یہ گریٹ پرشیا کا ایک ٹائم تک بھی اس کے پروو ملتے ہیں اور ان کی اس ٹائم کی جو سکرپٹس ہیں وہ بھی یہاں ملتے ہیں جو کوائنز ہیں اس پرشیا ٹائم کے وہ بھی یہاں ایکسکویشن کے دوران ملتے ہیں تو جس سے ہمیں بہتر چلتا ہے کہ یہ پانچویں چھٹی صدی قبل مسیح میں بھی یہاں آباد تھا تو اگر ہم اس سے تھوڑا اور پیچھے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکسلا کا ایک وہ ایریا کے جس پہ ابھی زیادہ ایکسکویشن نہیں ہوئی ابھی موجودہ طور پہ تو اس کو سرائے کھولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن قدیم ماضی میں اس کا نام جو تھا بدرسلہ تھا یہ تقریباً آٹھ سو سے لے کر کے بارہ سو سال قبل مسیح اس کا جو ہے وہ ریٹنگ کی گئی ہے کہ یہ اس ٹائم کا تھا اب ہم آتے ہیں ان بکس کی طرف کہ جن سے ہمیں کچھ مزید ریفرنسز یا کچھ مزید ہمیں گائیڈنس یا مزید کچھ ہمیں رینمائی ملتی ہے کہ ٹیکسلا کس ٹائم پہ ہے سے آباد ہے ٹیکسلا اگر ہم قدیم بکس کو دیکھیں تو جیسے ہمارے انڈین برادرز جو ہیں سپیشلی جو ہنڈوئزم سے ریلیٹڈ ہیں تو جو ان کی ریلیجیس بکس ہیں جو ویدک لیٹریچر ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آریانز جو نورٹھ سے مائیگریٹ کر کے آئے تو وہ سب سے پہلے انہی ایریاز میں یعنی کہ پورے سب کانٹینٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ نورٹھ والے پورشن میں یعنی کہ ٹیکسلا جس میں انکلوڈڈ تھا اس ایریاز میں وہ پہلے آ کر کیا بات ہوئے تو آریانز کی مائیگریشن پہ تو بہت سارے لیکچرز نے بہت سارے پروفیسرز نے ریسیچرز نے بہت سارا کام کیا ہے کہ ان کا ایرا کونس ہے اور کس ٹائم پہ آریانز کی مائیگریشن سٹارٹ ہوتی ہے اگر ہم آریانز کی مائیگریشن کو بہت سارے رائیٹرز کی رائے دیکھیں تو پھر ایک لمبا لیکچرز بان جائے گا ان کٹ ان شارٹ اور بہت بریفلی بات اگر میں کروں تو بارہ سو سنی قبل مسیح سے لے کر کے دو آزار سنی قبل مسیح کا بھی کہا گیا ہے اور اسی ٹائم پہ ہمیں یہ بھی ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ویدک جو لٹریچر ہے وہ بھی پرموٹ ہوا یعنی کہ آریانز نے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ ویدک عرب سوری ویدک جو لٹریچر تھا وہ تخلیق کیا یہ بھی ایک رائے ہے کہ وہ جب آئے تو وہ ساتھ ان کے پاس رکم ویدے ان کے ساتھ تھیں اس پہ مختلف رائے ہیں اس پہ ہم نہیں پڑھتے کہ ان کے سے پہلے ان کی پاس تھی یہاں لکھی گئی لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قدیم ترین اگر کسی کتاب کے ہونے کا اگر کوئی دعویٰ ہے تو وہ رگ وید سے ہے تو رگ وید کے مطالق ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ یہ ٹیکسلا میں لکھی گئی اگر ٹیکسلا میں رگ وید لکھی گئی تو آپ رگ وید کا پیریڈ آپ دیکھ لیں کہ رگ وید جو ہے وہ کس ٹائم پہ لکھی گئی اگر اس کو جو کہ ہندو اس کے لیے عدگرنت قدیم یعنی کہ بہت انشیٹ بکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگر بہت انشیٹ یہ بک ہے تو پھر اس کا ٹائم اس کی رائٹنگ کا جو ٹائم ہے تو اس کو ہم دیکھ لیں بلکہ میں ایک بیسے ریفرنس کے طور میں بات کرتا ہوں کہ جو بیسے کے فرنمنٹل جو وید ہیں ان کے ساتھ اس کے بعد جو عدب لکھا گیا ہندو کلچر میں وہ مہابھارت لکھی گئی اور مہابھارت کے مطالق بھی ایک رائے موجود ہے کہ وہ بھی ٹیکسلا میں لکھی گئی گریمارین دنیا کا فرسٹ گریمارین جو جس نے کرائمر پہ کتاب لکھی اس بک کا نام ہے تو وہ کتاب پانینی نے لکھی اور پانینی جو تھے وہ he was also from ٹیکسلا اور ٹیکسلا بلکل سراؤننگ میں شلاترہ بھی کہا جاتا ہے اور ہمارے پاس ایک اور داؤں ہے پرانا جس کا نام پانینی کے نام پہ ہی ہے جس کو ہم پانیاں کہتے ہیں آج بھی تو لہٰذا اگر ہم اس روٹ سے research based اگر ہم چلتے ہیں آگے تو ہمیں اب idea ہو جانا چاہیے کہ اگر اتنی دنیا کی first books اگر یہاں پہ compilation ان کی ہو رہی ہے تو اس ٹائم پہ وہ کونسا ٹائم ہے اگر دو ہزار سال قبل مسیح لکھا جائے تو دو ہزار آج کو add کر لیں چار ہزار پانچ ہزار تو بنتے ہی ہیں ویدیک کے بعد جو ہے وہ جو مزید جو ہندو چونکہ یہ ہندو کلچر کا ایریا تھا پرموشن کا اس کا ایرینز چونکہ یہاں آئے اور ایرینز نے یہی ویدیک عدد لیا تو اس کے ساتھ جو ایک اور بات ہے اس کے بعد سمرتیز جو ان کی قانون کی کتابیں ہیں وغیرہ وہ لکھی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسی ٹائم کے بعد جو منو جی سمرتی لکھی گئی وہ تو آپ کو بتائی ہے کہ منو جی تو نہیں در حقیقت ہے یہ تو مہانو جی ہے ٹھیک ہے مہانو یہ وہی نو جن کے مطالق قرآن میں بھی سورہ نو موجود ہے اور بائبل میں بھی ان کا بڑا ذکر موجود ہے تو اگر ہم ان کو ریلیٹ کریں تو ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے میں تو جنس کی داوتے فکر ہی دے رہا ہوں اچھا پروفیسر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آرین انویزن کی تھیوری کو بھی ڈسپیوٹ کرتے ہیں انڈیا میں آج کل بہت اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے لیکن ہم واپس آتے ہیں اس یونیورسٹی کی طرف تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس یونیورسٹی کا جو فیکٹ ہے اس کو نہیں شوکیس کر سکے تو کیا ہم ہمارے لئے بہتر نہ ہوتا کہ ہم یہاں پہ اگر ٹیکسلا یونیورسٹی یا ٹیکسلا انٹرنیشنل یونیورسٹی رکھ دیتے تو پوری دنیا سے میرے خیالہ فنڈنگ اس کے لیے آ سکتی تھی اور ایک بہترین ادارہ جو ہے وہ اس طرح سے قائم ہو سکتا تھا کے لیے میں یہ بات ضرور کہوں گا اور آپ کے چینل کی وساطت سے میں یہ میسیج بھی کنوے کرنا چاہوں گا اپنے مہترم ناظرین کے لیے اور سامین کے لیے میں یہاں اگر شیر سے شروع کروں کہ مشکل ہے کہ اب آلات کی دوتی سلجھے کہ بڑی سوچ کے اہل دانش نے الجھائی ہے بسیکلی یہاں اس ایریا میں بہت انسٹیبلیٹی ہونے کی وجہ سے پولیٹیکلی انسٹیبلیٹی رہی اور لوگوں کو دیگر مسائل میں الجھے رہے اور یہ جو ایک بہت بڑا وزڈم ہمارے پاس تھا یہ جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہیریٹیج تھا انفرچنیٹلی بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کی طرف کوئی خاطر خط وجہ نہ دے سکے حالکہ یہ دینی چاہیے تھی میں ذاتی طور پہ جو ہے اگر میں یہاں بات کروں تو 2018 میں میں نے اس مومنٹ سٹارٹ کی کہ ٹیکسلا کی نام پہ ٹیکسلا کی اپنی اسی یونیورسٹی جو ہمارا تاریخ تھی جو ہمارا ماضی تھا اس کی ریوائیول کے لیے سٹرگل کی بہت سرے دوستوں کو ساتھ ملایا ایک انجیو کی بنیاد رکھی جگہ بھی ہم نے دیکھی اور اس پہ کچھ فنڈنگ کی بھی بات ہوتی نہیں لیکن جو آپ کو بتائے کہ جب تک اس کو سرکاری سرپرستی نہ ہو تو اتنے بڑے سٹیپ کو انڈیویجولی لینا ایک خاصا مشکل کام ہے بارہل اس پہ سوچا جا سکتا ہے میں بہت سرے لوگوں سے بھی ملا ہوں ان کی بھی توجہ دلائی ہے ہونا چاہیے چونکہ ہماری یونیورسٹی کیسی یونیورسٹی تھی جو دنیا کی پہلی کتابیں اگر یہاں لکھی گئی تو ہنس اگر وائٹ ہنس ٹیکسلا جب آئے تو انہوں نے ہمارے یہاں جو لیٹریچر کو تباہ کیا جب یونیورسٹیوں کو تباہ کیا تو ہماری بہت بڑی بڑی لیبریریاں بھی یونیورسٹ میں جلی تو جب الیکزینڈر آیا تو الیکزینڈر تھے بھی یہاں جو ہمارے فلوسفرز تھے ان سے گفتگو کرنے کے لیے خواہش ماند رہا بلکہ ان کو انوائٹ بھی کیا اور وہ حیران تھے کہ وہ خود بھی چاہ رہے تھے ملنے کے لیے لیکن ان کا حیال نہیں تھا کہ الیکزینڈر خود ان کو انوائٹ کری تو وہ بھی اتنے بڑے بڑے لوگ تھے یہی نہیں بلکہ ہمیں تو یہ بھی ریفرنس ملتا ہے کہ پیتھاگریس جو ویسٹرن اتنام محمد سنتا ہی ہیں پیتھاگریس جو ہے وہ بھی ٹیکسلا کی انوارسٹی کا پڑا ہوا تھا چانکیا بھی جو ہے وہ ٹیکسلا کی ہی انوارسٹی کا پڑا ہوا تھا بلکہ جو گوتم بودھ اگر ہم ان کا نام لیتے ہیں تو گوتم بودھ کا جو ہلاج جس ڈاکٹر نے کیا تھا جرکہ نے وہ بھی ٹیکسلا سے ہی بلانگ کرتے تھے بلکہ اشوک کے بیٹے کی جب آئیز نکالی گئیں اور وہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ اس کی مدر کی وجہ سے اور انہوں کو جو لیٹر آیا اس کا سارا اس ڈیٹیل میں نہیں چاہتا اشوکہ کے بیٹے کنالا کی جب آئیز ڈیمیج ہو گئیں یعنی نکالی گئیں تاریخ میں دو مختلف رائے موجود ہیں تو اس ٹائم پہ اشوکہ کی آئیز جب اشوک یہاں سے دوبارہ پارٹلی پتر گیا اور وہاں پہ کوئی والد بھی ساری بات کھلی اور پھر اشوک کے بیٹے کنالا کی بات کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو تو سزا دی لیکن اس کے بعد جب اس کے علاج کے لیے ایک معالج جو مقرر ہوا میں اس کے لیے معالج کے لیے لفظ ڈاکٹر کا یوز کروں کہ اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر گھوش تھا اور ڈاکٹر گھوش بھی ٹیکسلا یونیورسٹی کا ہی پڑا ہوا تھا اور یہ دیکھیں کہ آپٹک سرجری آج کس لیول پہ کھڑی ہے اور نکلی ہوئی آنکھوں کی بینائی کو دوبارہ بحال کر دیا گیا اور اس کے بعد ایک بہت بڑا سٹوپا یہاں کنالا سٹوپا کے نام سے اس کے بیٹے کے نام سے اشوف نے بنایا جس کے باقیات آج بھی ٹیکسلا میں موجود ہیں بہت ٹائم تک تاریخ میں ہے کہ لوگ وہاں اپنی آئیس کے لیے جاتے رہے ان منتے وغیرہ بھی بانتے رہے تو یہاں کی یونیورسٹی کے میں ایڈمیشن سے پہلے سیون ہیئرز آئیورویدک جو لٹریچر تھا وہ پڑھنا سب کے لیے یعنی کہ میڈیکل کی جو ایڈوکیشن تھی وہ کسی بھی سٹوڈنٹس کے لیے اس یونیورسٹی کے ایڈمیشن سے پہلے سیون ہیئرز وہ میڈیکل کی سٹڈی کریں تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میڈیکل تو اتنی لازم تھی اس کے علاوہ یہاں جو سبجیکٹس تھے موڈ سٹریٹیجی تھی اس کے بعد تقصال سازی تھی اس کے بعد بہت سارے دپارٹمنٹس سے انتہائی مختصار اگر ہم کروں تو چو تھاؤزر تو صرف یہاں ٹیچر موجود تھے ان کی بھی ایک اچھی خاصی خاتر مدارت تھی کہ وہ ٹیکسز ان پر معاف کیے جاتے اور ان کو معاشرے میں ایک خاص مقام آصل تھا تو یہ یونیورسٹی بارال ایک ہمارا ہیریٹیج تھا ہماری ایک پہچان تھی اور دنیا میں بڑی بڑی شخصیات جو ہے یونانی بہت سارے شہزادے یہاں پڑھنے کے لیے آتے رہے پوری دنیا سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے رہے کہ ٹیکسلا کی جو وزڈم ہے وہ آپ جاتکہ سٹوریز اگر اٹھاتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹیکسلا کے اندر اس وقت کیا کچھ تھا کسی وقت انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل پروام کریں گے کہ اس ٹین میں کیا کیا اس یونیورسٹی کے حالات تھے تو انشاءاللہ جی پروفیسر صاحب آپ نے ذکر کیا چانکیہ کا اور وہ شاید سب سے مشہور اس کے گریجوئٹ تھے پھر شاید وہ یہاں پڑھاتے بھی رہے تو ان کو پاکستان میں اردو اخبارات جو ہیں خاص طور پر وہ ڈیمنائز کرتے ہیں بقیدہ ایک ایول پرسنیلٹی کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے ایکچولی صاحب اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہمارا ایک جو کمپیرٹیو ہم ہماری جو ایک ویژن ہے اسپیشلی اس کو ان کی بوک کو جب پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ کی کتاب کو تو وہ آج کی دور کی جو ریلیجیس جو کنٹروورشل پوائنٹس ہیں اس کو مدنظر رکھ کے پڑھا جاتا ہے جس کی وجہ سے شاید کچھ لوگ اس پر جو ایک ریٹیسائز کرتے ہیں تو اگر اس کو ہم اس ٹائم پہ آپ ارتشاسترہ کی بات کر رہے ہیں چانکیا کی کتاب ارتشاستر اگر ہم اس کو اس ٹائم پہ جاگر کے پڑھے جس ٹائم پہ یہ لکھی گئی اور اس کے حالات کو اس دور کے حالات کیا تھے اس دور کی لوگوں کا معاملات کیا تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کی یہ پہترین کتاب ہے جس کے اندر بہت بڑا نالج ہے اور ہمیں صرف نالج نہیں بلکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ہسٹری ہے بہت ارلی ٹائم کا بہت کچھ ہمیں نالج ملتا ہے تو اس کو کمپیرٹیولی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ نالج کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے مزے کی بات ایڈ کرتا چلوں اپنے شہر کے حوالے سے کہ چنکیا نے یہ کتاب ٹیکسلا میں لکھی تھی اور یہ عدد شاستر جو ہے یہ چانکیا کا جو بدرسلا سٹی تھا بلکل اس کے پڑوس میں ہی اس کا ریزڈینشل تھا تو وہ جہیں پہ رہتا تھا تو ریزڈینسی تھی اس کی تو چانکیا نے یہ کتاب یہاں پہ لکھی اور جب بولایا گیا تھا فلسفرز کو گفتگو کے لیے کہا جاتا ہے کہ الیکزنڈر سے جو ایک رات جب یہ فلسفرز ملے تھے تو چونکہ یہاں کے لوگ اس وقت الیکزنڈر کو لائک نہیں کرتے تھے اور لائک نہ کرنے کی وجہ سے جو گفتگو ہوئی وہ کافی درہا کنٹروورشل ہو گئی بلکہ یہاں کے فلسفرز نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم اگر ہمارے علم کی روح کو جاننا چاہتے ہو تو یہ جو اپنا یونانی شاہی لباس ہے اس کو اتار دو اور ایک عام انسان کی طرح کپڑے کانو تاکہ ہمارے علم کی روح سے آگاہ ہو چکے ہو تو چند اس طرح کے اور فکروں سے وہ بہت انائیڈ ہوا اور اس نے ان ٹیکسلا کے جو قدیم فلسفرز تھے ان کو اریسٹ کرنے اور ان کو زندہ جلانے کا دھنکی دی اور بلکہ پکڑے گئے اور جن کو بعد میں مرڈر کیا گیا تو چالیس کے لگ بگ بھی کچھ نے لکھا ہے اور تیس لوگ بھی لکھے ہیں اور ان میں ایک چنکیہ بھی موجود تھا الیکزنڈر سے جب ڈیالاؤکس ہو رہے تھے تو اس میں چنکیہ بھی موجود تھا تو محرک لکھتے ہیں کہ وہ ایک شوائد شخصہ کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہاں سے جو ہے افلی کر گیا ہے وہاں سے نکل گیا رفو چھکر ہو گیا تو بارل چنکیہ کی کتاب جو ہے وہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے اور ہماری تاریخ کا عصہ ہے اور ٹیکس لگ اپرائیڈ ہے اچھا پروفیس صاحب یہ بتائیے گا کہ اتزاز احسن نے کچھ عرصہ پہلے کتاب لکھی تھی انڈس ساغہ جس میں انہوں نے کچھ ایسے دلائل دیئے کہ پارٹیشن واز ریلی دی ری کرییشن آف دا انڈس ریجن تو کیا جو انڈس سیولیزیشن تھی یا انڈس ریجن تھا کیا وہ واگا پہ ختم ہو جاتا تھا میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ وہ گجرات انڈین جو گجرات ہے کم از کم وہاں تک جاتا تھا تو یہ جو ہے چندرگپت موریا اور ان کے جو پوتے تھے اشوک اشوکہ دی گریٹ وہ اب تو پٹنا میں پیدا ہوئے اور ان کی گورنمنٹ جو تھی کم از کم ٹیکسلا تک تھی اس سے آگے بھی تھی تو اتزاز ایسن کے اس آرگومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سر وہ ایک بہت اچھی کتاب ہے اس کتاب میں خاص طور پر جو انڈس ساگا میں جو انہوں نے تذکرہ کیا پورس کا اور الیکزینڈر کی جو پائٹ کا وہ والا پورشن ایک بڑا اچھا ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے لکھایا ہے وہ زیادہ بہتر رائے ہے وہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ الیکزینڈر آگے کی جو ایک آگے بڑھنے کا جو اس کا خیال تھا بڑے سمندرہ تک جانے کا خیال تھا تو الیکزینڈر یہاں سے ریٹریٹ کیا واپسی کے لیے واپس ہو گیا اور اس کی فوج کے اندر بدلی پھیل گئی تو اس کے اندر یہ جو چاندک ہمیں یہاں کلو ملتے ہیں اور اگر ہم اسٹری کو فردر دیکھتے ہیں تو انڈس ساگا میں جو انہوں نے بیان کیا وہ ایک مناسب راہ ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات البتہ جو اس کو آپ نے دوسرے اینگل سے دیکھا اور وہ یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ واگا پہ جا کر کہ یہ سٹیٹ ختم ہو جاتی تھی تو یہ ایسا قطع نہیں تھا اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم پارٹلی پودر کے اگر ہم ٹائم دیکھتے ہیں تو مگڑ کی جو بہت بڑی وہاں ڈینیسٹی تھی مگڑ کی جو سٹیٹ تھی تو وہیں کے حکمران جو ہے وہ اپنے گورنر جس کو ہندی میں گورنر کیلئے لازم اس ٹائم پہ کھش طرب کا لازم استعمال کرتے تھے جو وہ جو گورنر تائنات ہوتے رہے وہ مگڑ سے آتے رہے یہ خود بھی تو چندر گپت موریا خود بھی تو پہلے وہیں سے تھا اور اپنے کنگ سے انائیڈ ہونے کی وجہ سے وہ پارٹلی پودر آ گیا اور پھر وہاں سے مگڑ چلایا اور چونکہ چندر گپت موریا وہ سٹوڈنٹ آف ٹیکسلا انشنٹ یونیورسٹی تو وہ اسی یونیورسٹی سے پڑا ہوا تھا اور پھر اسی کی بیس پہ ہی وہ دوبارہ ٹیکسلا واپس آ گیا تو آگر کے یہاں پھر وہ دوبارہ اپنی ایک بہت بڑی ایک جو ہے وہ حکومت قائم کی تو اشوک جب یہاں آیا کنالا آیا یا اس کے سے پہلے جو راجہ امبی ان کا چندر گپت موریا کا جو ٹائم تھا اور ٹائم پہ پی جو پہرنا جہاں لگتے رہے تو وہیں سے آتے رہے تو یہ بہت اولی بات جو ہے نہیں ہے یہ بہت بڑی سٹیر تھی جس میں بعد میں تو وہ پاکتر تک اور کابل سے لے کر کہ غانستان کا احرات کا ایریا سے لیتے لیتے وہ سیدھا انڈیا کے بہت آگے اوڑی سا پٹنا اور یہ ساری چیز جو ہے ان میں شامل تھی تو اس نے بڑی سٹیرٹ قائم ہوئی تھی تو یہ ویسے تو یہ پریجیڈیزم ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ ایریا ایسے تک ہے یہ محبت کی باتیں ہیں یہ خون سے کھینچی ہوئی لکیریں جو ہیں یہ تو انسانیت کے لیے عزل سے ہی نفرتیں کی بنیاد رہی ہے ہمیں ان لگینوں سے معورہ ہو کر کہ انسانیت کی بات کرنے چاہیے اور کھلے دن سے بات کرنے چاہیے جی بلکل پریجیڈیس جو ہے اس سے بچنا چاہیے اور خاص طور پر اگر آپ اکڈیمک ہیں اکہ انٹیلیکچول ہیں پھر تو آپ کی خاص طور پر ذمہ داری بنتی ہے اس کو گندھارا سیولیزیشن بھی کہا جاتا ہے تو کیا ان کا آپس میں تعلق تھا ہڑپا سیولیزیشن سے مونجو داروں سے کیا یہ سب ایک لارجر جو پکچر ہے انڈس سیولیزیشن سب کو کہہ سکتے ہیں جی سر ایکچولی بہت ساری تاریخی حوالے سے بہت زیادہ رساج کی ضرورت ہے بہت سارے ہمارا ہیڈن ٹریئر ہے بہت ساری ابھی وہ چیزیں ہیں جو ابھی رساج کی ڈیمانڈ کرتی ہیں البتہ یہ ساری انڈس سیولیزیشن ہی ہے کیانی سے سر دیفنیٹلی انڈس سیولیزیشن ہی ہے اور اس ٹائم پہ ابھی بہت ساری چیزیں ایک جو سے سے ٹریئر جو ہوتے رہے ان کی بھی کمیں کچھ چیزوں سے پتا چاہتا ہے اور اگر ہم اس کو بہت انشر ٹائم پہ دیکھیں تو یہ شاید کسی آج تک اگر میں بہت زیادہ اس میں ایگزیجیریشن نہ کروں تو یہ پرش جو سیولیزیشن سیولیزیشن سے پیرلل ہماری سیولیزیشن تھیں اور ہمارا ٹریئٹ ہوتا رہا باقیدہ طور پہ کیونکہ الیکزینڈر بھی جب آیا تو وہ سکندریہ سے ہوتا ہوا آیا اور بہت سارے اور بھی ایویلنسز ملتے ہیں کہ جو اس سے لوگ وہاں سے کا ساتھ ایک ریلیشن تھا ٹریئٹ کا بھی اور ایسے بھی اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹیکسلا کی کتنی اچھی دیکھ بھال کی گئی ہے اور یہاں پہ کیا بہتری لائی جا سکتی ہے کتنے سٹوڈنٹس ہیں جو آتے ہیں ٹیکسلا میوزیم دیکھتے ہیں یا جو ریمینز ہیں اس کی رونز ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو کیا ریلیٹ کر پاتے ہیں وہ ہمارے ہم بہت کنفیوشن ہے نا آج تک ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ ہمارا ہیریٹیج ہے کہ نہیں ہے اور ابھی بہرحال بڑی اچھی بات کی جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا شاید کہ ہمارے جو وزیر ہیں خارجہ امور کے فورن منسٹر جلیل اباس جلانی انہوں نے ایشیا سوسائٹی میں ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے اور ہندوئزم بھی اس علاقے میں پیدا ہوا جو آج پاکستان ہے تو بہرحال ان کو تو کسی نے کنڈیم نہیں کیا یہ اچھی بات ہے تو آج نوجوان نسل جو ہے ہماری ینگر جنیوریشن اس کے کیا فیلنگ ہوتی ہے جب وہ ٹیکسلا آتے ہیں کیا وہ لیٹ کر پاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی ہے ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے اب باقی ملکوں کا دیکھئے آپ کہ ہمارے لوگ جو ہے چین کی جب تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی دیکھو یہ چینی جو ہے نا یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں ان کی تہذیب پانچ ہزار سال پرانی ہے تو بھئی ہم کیوں نہیں کریڈٹ لیتے اس تہذیب کا کہ ٹیکسلا کو ایک جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں انفرچوریٹلی نہیں ہے ٹیکسلا کی جو سب سے پہلے اس کی جو خوبصورتی ہے جو اس کی لینڈسکیپس ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ ایک ویلی ہے چاروں طرف اس کے جو ہے وہ پہاڑ کھڑے ہیں بڑے اوچھے اور حمالیہ کے جو ویٹس ہیں وہ یہاں تک آتے ہیں اور اس کا جو فرٹائل ہے یعنی جس کی فرٹائلٹی ہے جو اس کے اندر اس کی لینڈ کے اندر اور جو اس کی گرینری ہے یہ سبیوں سے ہی اپنے باہل سے آنے والوں کو متاثر کرتی رہی اور اسی لیے یہاں جتنے بھی انویڈ ہوا جتنے بھی لوگ آئے وہ یہاں سے واپس نہیں گئے حتیٰ کہ یونانی آئے تو وہ یہیں کے ہوکے رہ گئے اور یہیں انہوں اسی کو اپنا وطن سمائے لیا تو ٹیکسلا کو اس کے بعد اگر ہم مغل ٹائم پہ بھی دیکھیں تو یہ جو ہمارا واح کا ایریا ہے یہ اسی انہی کے موہ سے نکلا ہوا جو آج بھی ہمارے ہاں بہت خوبصورت بہت عالی کے نام سے بابر نے بابر کے ٹائم سے لے لیں یاکبر کے ٹائم سے لے لیں باغات جو مغلی آف گارڈنز جہاں ابھی بھی ان کے باقیات موجود ہیں تو اس کی خوبصورتی بہت زیادہ تھی اس وادی کے اندر صرف پانچ اس کی اپنے دریا بیعتے تھے تو جن کے باقیات کسی آتک اب بھی موجود ہیں جو ان کا دھارمک ریلیجس ریور تھا مدعظم کا وہ ابھی بھی موجود ہے تو خیر اس طرف نہیں جاتے لیکن اب جو ہے اس ہسٹری کو لوگ اون کرتے ہیں اور ہسٹری کو یہ نہیں کہنا چاہئے کہ یہ ہماری ہے یا کسی کی ہسٹری is a history البتہ ہمارے لیے بہت بڑی پرائیڈ کی بڑے آنر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہماری یہ زمین جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ صدیوں سے علم و عدو و تیزیب کا گہبارہ رہی ہے ابھی اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے یہ صرف ہندو عزم سے ساتھ ہی related نہیں رہی بلکہ اگر ہم میں مذاہب کی بات کے اگر پرسپیکٹیو میں اگر آپ سے میں اس کی ہسٹری اگر بیان کروں تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آریانز کی بات کی جاتی ہے تو آریانز بھی controversial بات ہے کہ ان کے ہاں oneness of God کا بھی concept ملتا ہے اور اس کے بعد اندر دیوتا کا بھی اور اس کے بعد روشنی اور آگ کی پرستش کا بھی اور اس کے بعد اگرات کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی اگر ہم add کر لیں زوراستینز کو تو زوراستینز کا ٹائم بھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ زوراستینز کا جو fire temples ہیں ان کے بعد کیا تب بھی یہاں موجود ہیں اور جو ایچمن پیریڈ میں یہاں احمنی دور میں یہاں ان کا یہ باقعدہ طور پر capital area رہا king emphys کا ٹائم پہ اور darius یہاں رہا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ satians آئے ہنز آئے اس کے بعد رومنز آئے گریک آئے اور مذاہب کے حوالے سے ہمیں ہندوزم کے آثار بھی ملتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں جین مت کے بھی آثار ملتے ہیں جین مت کے بھی جینی مندر ہمارے پاس کافی موجود ہیں اس کے علاوہ جین مت کے بعد جو اس ٹیکسلا کو بہت فیم ملا بدزم کے حوالے سے گھندارہ سیولیزیشن بننے کے جن کو چائنیز جو سیحہ تھے انہوں نے یون سانگ اور پایان وغیرہ جو بہت ارلی ٹائم پہ یہاں آئے انہوں نے اس کے اپنی بکس میں بھی اس کا اچھا خاصا تذکرہ کیا اس کے حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ پھر بودزم کے بعد ہمیں جین مت نظر آیا جین مت کے بعد پھر ہمیں بودزم نظر آیا ہندویزم نظر آیا اور اسی طرح اگر ہم کرسچینٹی کی بات کریں جب کرائیسٹ دنیا میں آئے تو یہ ایک بڑی سٹرونگ ایویڈنس ہمیں ملتے ہیں کہ جو کرائیسٹ کے ڈسیپلز تھے سینٹ تھومس جن کو ہم توما رسول کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں وہ بھی مائیگریٹ کر کے ٹیکسلا آئے اور گندو فریز کنگ تھا اس پر ٹیکسلا کا اور اس کے پاس وہ رہے اور اس نے ان کو محل تعمیر کرنے کے لیے بھی سلیکٹ کیا ایک لمبی سٹوری ہے یعنی کہ ہمیں کرسچنز کا بھی ہمیں یہاں نظر آتا ہے ارلی جائن میں جب اسلام دنیا میں پھلا رشکت نے لگا تقریباً چھ سو سات سو عیسوی میں تو اس ٹائم پر ہی یہاں اسلام کی ہمیں کچھ باقیات ملتے ہیں اٹک سے آگے کچھ صحابہ اکرام کی آمد کا بھی ماضی میں تذکرہ ملتا ہے بلکہ حضرت سننان جو ہیں حضرت سننان رضی اللہ علیہ وسلم وہ اٹک پر پشاور میں ان کا مظہار اب بھی موجود ہے جن کو پختون بھائی ہمارے جو ہے وہ پیر بابا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکسلا میں بھی دو ایسی پرانی قبریں موجود ہیں کہ جن کو صحابہ کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ ایک اسلامی یونیورسٹی کا بہت پرانا مرگلہ یونیورسٹی یہ تقریباً عجمیر شریف ان کے جو بزرگ ہیں ان کے ٹیچر بھی اسی ٹیکسلا کی قدیم نہیں بلکہ اسلامی پیریڈ میں جو مرگلہ کی انورسٹی بنی تھی مرگلہ جگہ پہ تو وہ بھی یہ ان کے ٹیچر رہے ہیں تو ناصر الدین کے جو ڈاکٹر تھے وہ بھی انہی کے رہے تھے اور کے جو ڈاکٹر تھے وہ بھی مرگلہ اسلامی ٹائم کے پڑے ہوئے ڈاکٹر تھے یعنی کہ یہ صرف ایک ہندوئیزم کی بات نہیں ہے یہاں ہر دور کی تاریخ کے تہذیب ثقافت اور بہت کچھ ہمیں چیزیں ملتی ہیں جس کو ہمیں اون کرنا چاہیے اس سے بالاتر ہو کے کہ اس کا تعلق چیز کے ساتھ تھا دیکھیں اسلام کی بات بھی کرے تو اسلام کی سب سے پہلے انسانیت کی بات کرتا ہے آدمیت کی بات کرتا ہے تو ہمیں بھی انسانیت کی بات کرنی چاہیے اور انسانیت کی بات کرے تو انسانی ہسٹری یہ بہت اہم چپٹر ہے ٹیکسلا تو اجس پہ ابھی تحقیق اور ریسرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جی راشت صاحب ہمارے ایک مشہور کالومنسٹ ہیں وہ ست اللہ خان انہوں نے لکھا کہ 2012 میں میں مہنچو دارو گیا وہاں کیوریٹر سے میں نے بات کی میوزیم کے تو میں نے کہا کہ یہاں کی جو ریلکس ہے نا وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں ان کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہا بابا یہ ہندووں کا ہیریٹیج ہے وہ تو ادھر سے چلے گئے جو ہم سے ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے تو کیا اس ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے نہیں ہے اور یہ میں نے سنا ہے کہ ٹیکسلا کو جو لینڈ مافیا ہے یا کنسٹرکشن مافیا ہے یا ہاؤزنگ مافیا ہے اس سے بڑا خطرہ ہے اس کی کیا کیا صورتحال ہے جی سر بہت اچھا پویسچن کیا آپ نے اور اس میں جو ہے وہ کرنٹ جو سنیریو ہے اس کو اس پہ بات ضرور ہمیں کرنی چاہیے ہم صدیوں کی اسٹری کو تو رو رہے ہیں لیکن وہ جو ریلکس ہیں یا جو ابھی ہمارے پاس روینس ہیں یا جو ہمارے پاس آرکیالوجیکل سائٹس ہیں چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے یا کسی بھی ٹائم پیریڈ سے ان کا رہا ہے دیکھیں اب یہاں ایک بات پہلے رہے گی میں اس کو ایڈ کر کے پھر آپ کے کوئسچن کی طرف آتا ہوں ہندویزم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں جب کسی آدمی کے مر جانے کے بعد چتا کو جلایا جاتا ہے اور جس کے لیے ہندی ملا انتم سنسکار کا لازیوز کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ہمیں چار ہزار سالہ پرانی بھی گریو کلچر جہاں ملا ہے اب یہ ریسرچ کی بات ہے وہ ہندوی تھے تو پھر یہ گریو کلچر یہاں سے چار ہزار سال پہلے کیسے آیا ٹھیک ہے اور کرسچینٹی بھی نہیں تھی اسلام بھی نہیں تھا اب آتے سر ٹیکسلا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے بہت دکھ بری بات ہے میں نے اپنی جب انجیو ایک سٹارٹ کی گھندارہ اسٹاریکل ان کلچل سوسائیٹی آف ٹیکسلا کے نام سے بیسیکلی ہمیں اپنے ریوینز کو بچانے اور اپنے علاقے کے تحفظ اور اپنی تاریخ کے تحفظ کے لئے شروع کی یہاں ٹیکسلا میں تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ اگر جو یہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی یہ ہندو کا چیز تھی اور اس لیے وہ تو چلے گئے اور ہمیں توڑ دینا چاہیے ایسا ٹیکسلا میں ایسا نہیں ہے ٹیکسلا کے لوگ جو ہیں وہ اپنی تاریخ سے پیار کرتے ہیں اپنے ایریٹیج کو اون کرتے ہیں اور ایون کے اتنے پرینڈلی ہیں کہ جو فارنرز آتے ہیں تو ان کو یہ بہت اچھا ویلکم بھی کیا جاتا ہے بعض اوقات تو ان کو گیسٹ بنا لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور اپنے اثار کے ساتھ بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں آہ البتہ ایک ریجڈزم آہ کہیں کہیں آہ آہ اطراف میں ہے کہیں اگر آپ کچھ ٹائم پہلے ہمیں سوات میں دیکھنے کو ملا وہ ایک آہ سکپچر بدا کا ملا اور کچھ لوگوں نے اس کو توڑ گیا یہ میرے خیال میں ہمیں آہ ان کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے آہ اس ایڈوکیشن کی ضرورت ہے آہ کہ اے یہ چیز ختم ہو سکے کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو کسی کے ساتھ ریلیٹ کر کے تو دیکھا جائے ایسا ایسا قطع نہیں ہے اور اس کو کنڈائمی کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے آہ اور البتہ آہ جو ٹیکسلا کے حوالے سے جو لاسٹ بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ ٹیکسلا میں جو لینڈ مافیا ہے یا آہ گورنمنٹ کی ادم توجہ توجہ جو ہے وہ بالکل اس طرف آہ بہت ہے بڑی ایک مجرمانہ حد تک ہے کہ ٹیکسلا کی جو ارکیالوجیکل سائٹس ہیں وہ بہت زیادہ خطرے میں ہیں بلکہ ٹیکسلا گری لسٹ میں جا رہا ہے ارکیالوجیکل پوائنٹ آف یو سے بات کر رہا ہوں آہ بہت ساری آہ اللیگل ایکسکویشنز ہو رہی ہیں بہت سارے آہ ایریاز میں جو ہے وہ لینڈ مافیا نے ایکسکویشنز نہیں بلکہ بہت بڑی بڑی جو کنسٹرکشن مشینری ہے آہ اس پوری مشینری سے شاولل ڈاؤزر ایکسپویٹرز وغیرہ سے آہ پوری پوری سیٹلمنٹس کو ڈیمیج کیا آہ اس پہ میں آواز اتھاتا رہتا ہوں اور ہمارا بہت ساری چیزیں آہ اس طرح جو یہاں سے ہمارا ٹریئرز ہے یا جو ہیریٹیج ہے وہ سمگل بھی ہوتا ہے دنیا بھر کی میوزیم میں آپ کو ملے گا آہ اس پہ چونکہ ایک لیگل ایکشن ہونا چاہیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے اس کے اوپر فوکس کی ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو اون کرنے کی ضرورت ہے اس پہ ابھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے کے ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہم آئندہ آئینے والی نصروں کے لیے اپنے ورثے کو بچا کے رکھ سکے یہ تو راشد صاحب آپ نے بہت ہی افسوسناک بات بتائی بہت شاکنگ بات ہے کہ اتنا قیمتی جو ہیریٹیج ہے وہ اس طرح سے ضائع ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے کیا آپ لوگوں نے کوشش کی پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ کو ان کو لکھا جائے ایمین ایز کو لکھا جائے کوئی لاو بنایا جائے کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے اس پہ تو جی سیر فارمل وے میں تو میں ان لوگوں کو پرسیو نہیں کرتا کیونکہ ادارہ موجود ہے ہمارے ہاں ارگیالوجیکل ڈپارٹمنٹ موجود ہے ڈپارٹمنٹ کو میں نے کئی دفعہ توجہ دلاور نوٹس دیئے اور اس کے علاوہ کچھ ایمین ایز وغیرہ کے بھی یہ بات گوشت گزار کی اپنی ہسٹری کی ریوائیول کے لیے اور یہاں کے جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی کوشش کرتا رہا لیکن کوئی خاطر خواہ جو جو پسند دیدار نتائج تھے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے بلکہ میں آپ کے فورم سے یہ کہوں گا کہ آپ کے جو بھی لوگ اس پہ کام کرنا چاہیں تو فرسٹ آف آل تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں وہ کبھی بھی ٹیکسلا تشریف لائیں میں ان کو آن کروں گا بلکہ میری فورم پہ آئیں تشریف لائیں ہمارے پاس ان کی ریائش کا گھومنے پھرنے کا اور جو گھندارہ کی جو سیولیزیشن کی ہزاروں سال کی آرٹ سٹون آرٹ اور کرافٹ ہے اس کی کنٹیونٹی ہمارے پاس موجود ہے ہم ان کو وہ ویزٹ کروائیں گے اور ٹیکسلا ویزٹ کے جو سائٹس ہیں وہ ویزٹ کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میری آواز میں مل جائیں اور تاکہ ہم اس پہ بڑی ایک آواز اٹھا کر کے بہتر طریقے سے ہم کام کر سکیں اور اپنے ہیریٹیج کو بچا سکیں جی ریائش صاحب بہت اچھا ہے آپ کا آئیڈیا تو یہ بتائے گا کہ ٹورزم کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے جیسے ہڑپا یہاں سے بہت دور نہیں ہے مجھو دوڑا تو چلیں دور ہے تو ہڑپا اور ٹیکسلا کا اگر ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے ہیریٹیج ٹورزم کو تو اس کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں اور کس طرح کا تعاون آپ کو چاہیے ہوگا اور پھر یہ بھی بتائیں کہ اس وقت کتنے فارنرز آتے ہیں ٹیکسلا میں کتنے لوکل آتے ہیں یہ بھی بتا دیجئے جی سر فارنرز کی جو تعداد ہے وہ چونکہ پاکستان کے حالات کو جو ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے فارنرز جو ہیں وہ کم ہیں لوکل ٹورزم کافی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جیپنیز تھائیلنڈ اور اس کے علاوہ سائیلنڈ سے ملیشیا سے اور اس جو بودھس کنٹریز ہیں وہاں سے تو اچھے خاصے لوگ یہاں وزٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ویسٹ ہے یورپ سے بھی کافی لوگ آتے ہیں لیکن اب چونکہ پاکستان میں اور آل ٹورزم اتنا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کافی ٹائم پہلے کی طرح ہم بات کروں ایک بہت زیادہ فارنرز جہاں آتا تھا لیکن اب فارنرز بہت کم ہو گئے ہیں لیکن لوکل ٹوریزم ابھی ٹھیک ہے اور جو بودسٹ ریلیجیس ٹوریزم ہے وہ بھی ابھی ٹھیک ہے عشی صاحب آپ کچھ عرصہ پہلے ملیشیا گئے تھے کولولمپور وہ کیا ایونٹ تھا اور وہاں پہ کیسی کیسی ریسپشن ملی آپ کو سر بیسیکلی وہاں پہ جو ہے وہ تقریباً پورٹین کنٹریز کی ڈیلیگیٹس تھے جو انوائٹڈ تھے آہ بودسٹ آہ انٹرنیشنل کانفرنس میں آہ جس میں جاپان چائنہ منگولیا پاکستان انڈیا آہ اور شریلنکا وغیرہ اور کچھ دیگر لوگ موجود تھے آہ سب ڈیلیگیٹس کا آہ اپنے آہ انشنٹ ہسٹری کو لے کر کے انہوں نے اپنے اپنے کنٹری کو پریزنٹ کیا اور ہم نے بھی اپنے وطن عزیز کی کو پوزیٹیف جو ہماری شوکیسنگ ہے جو کر سکتے تھے ہم نے اس کو بھی کیا آہ وہاں جو ہے آہ جو ڈیلیگیٹس تھے ان سے بھی بہت اچھا انٹریکشن رہا سپیشل سپیشلی آہ انڈینز ہمارے جو آہ برادر اور سسٹرز وہاں انوائٹڈ تھے آہ ان کے ہائی کمیشن سے یا دیگر لوگوں سے تو ڈاکٹرز رہا تھے کچھ انٹریکشن سے آہ سکولرز تھے تو بہت اچھا انٹریکشن رہا ان سے بھی سیکھنے کا جاننے کا موقع ملا اور چونکہ ہماری ہسٹری کچھ ادھر پڑی ہے اور ان کی ہسٹری کچھ ادھر پڑی ہے تو ہم بسیکلی تو ایک ہی لوگ ہیں درمیان میں بس لائنیں کھینچتی گئیں آہ بودھسٹ ہسٹری کی حوالے سے جب وہاں بات ہوئی تو بودھسم کے جو وہاں آہ لوگ موجود تھے ان کی بھی ایک گھندھارہ کی جو انشنٹ سیویلیزیشن ہے اس سے ایک اچھی بلکہ بہت ہی ایک سٹرونگ پیشن کے ساتھ جو ہے ان کی اٹیچمنٹ تھی بلکہ میری ایک وہاں بات ہو رہی تھی ایک ہاتون تھی جو بودھس تھی اور ان سے ملاقات ہوئی انہوں نہیں ان کی میں آپ سے ان کا ذکر کرنا چاہوں گا آہ انہوں نے جب میں نے ان کو پتا چلا کہ میں گھندھارہ سے ہوں اور سپیشلی ٹیکسلا سے ہوں اور اس شہر سے ہوں جہاں جو شہر ابھی یہ کلیم کرتا ہے کہ بودھا کے گوتم بودھ سدھارتہ کے جو ریلکس ہیں دنیا میں اور کہیں نہیں ہیں صرف بودھا کے ہمارے پاس ہے اور یہ ایک بہت بڑا پرائیڈ ہے پوری ورڈ میں بودھسٹ کنٹریز کے لیے تو ان کی ریلکس کو دھرمہ رجی کا سلوپا میں جو ہے بیوریٹ کیا گیا تھا تو چونکہ وہ اسی لیے تمام بودھس جو ہیں وہ اپنا پلگرم پرفارنے یہاں آتے ہیں ٹیکسلا تو بلکہ باقیدہ طور پر اسی طرح جیسے مسلم اپنے جاگر کے سیون چکر سرکولیٹ کرتے ہیں اپنے یہاں وہ بھی اسی طرح دھرمہ رجی کا سٹوپا کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح اپنے سیون ٹائم جو ہے اس کو چکر پورے کرتے ہیں تو ان سے جب میں ٹیکسلا کا پتہ چلا اور گندارہ کا پتہ چلا تو سر بلیو می کہ وہ لیٹرلی وہ خاتون کھڑی ہو گئی اور انہوں نے میرے سامنے یوں ہاتھ جوڑے اور ان کی ہر آئیز بکم پیٹ تو میں انہوں نے ان کی آنکھوں میں ٹیئرز دیکھے اور مجھے ان کے جذبات کو سمجھنے میں بہت ہوا اور میں نے اس پہ افسوس بھی کیا کہ یہاں کتنی وابستگی اور کتنے جو ہے اٹیچمنٹ ہے ان کو اپنی اس انشنٹ سیولیزیشن میں جو ان کے ریلیجیس جو ان کی ہسٹری واہ موجود ہے تو ہم اس کو اگر کیش کر لیں ہم اگر ان لوگوں کو یہاں مواقع فراہم کریں ہم ان کو اگر انٹریڈیوز کریں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ باقیادہ طور پر کچھ ایسا گورنمنٹ لیول پر کمیشن بنایا جائے ان لوگوں کو وہاں اب ایک کانفرنسز کنڈکٹ کرنی چاہیے پاکستان کے اندر بھی ایسی کانفرنسز ہوں ان کو بھی انوائٹ کیا جائے اور اس کو بڑھایا جائے ٹوڈیزم کی طرف لائے جائے اور جو ہمارے اوپر ٹیروریزم کا ایک بہت بڑی چھاب لگ جاتی ہے تو یہ ایک واحد رستہ ہے جس سے ہم انٹریفیرد اور ہارمونی کی طرف جا سکتے ہیں کہ ہم امین ہیں اتنی بڑی سیولیزیشن کے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ جو ہے موجود ہے تو ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے آہ کچن شارٹ کے انہوں نے جب ان سے آسو تھے تو آتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جب گندارہ کی اسی فضاء میں جائیں گے تو میری طرف سے وہاں جا کر کے ایک دفعہ یوں کر دیجئے گا تو اندازہ کیجئے کہ وہاں کیا جذبات ہیں کیا ان کے پیشنز ہیں کیا اٹیچمنٹس ہیں تو پھر ہم ٹوریزم کو پھر ہم اس سارے کو کیوں پروموٹ نہیں کر پا رہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں انڈویجولی ٹیکسلا کے لیول پہ تو میں کر رہا ہوں سب کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ میرا حصہ بنیں میرے ساتھ چلیں تشیف لائیں ٹیکسلا کو ایکسپلور کریں بہت ساری کیوز ہیں بہت سارے ماؤنٹینز ہیں بہت سارے نیچر ہے بہت ساری ابھی بھی ہمارے پاس اس آئیورویدک جو بکس ماضی میں لکھی گئی جو ان کا سنیاز تھا وہ بھی مرگلہ ہیلز میں آیا کرتے تھے تو اب بھی یہاں ہمارے پاس بہت کچھ ابھی ان کے واقعات ہیں تو سب کو میں بیلکم کہتا ہوں جی راشر صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے بڑے شورٹ نوٹس پہ مجھے وقت دیا تو آم ریلی گریٹفول تو یو ان تھانکس ویری مچ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ ایک نالائق سے آدمی کو اس قابل سمجھا کہ کچھ اس موضوع پہ بولا جائے تو میں آپ سے آپ کے چینل سے اور آپ کو آپ کی اس محبت کو بنیاد بناتے ہوئی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ ٹیکسلا کی جو مین جو ہماری دیویسٹیشنز ہو رہی ہیں اسپیشلی یہاں پہ تو اس کو کائنڈلی آپ ہائیلائٹ کریں تا کہ ہم اس کو روک سکیں اور آج نہ آنے کے لیے نسلوں کے لیے ہم اپنے ہیریٹیج کو بچا کے رکھ سکیں اور اگر کوئی انفرمیشن لینا چاہے مجھ سے تو آپ بے شک اگر میرا ورڈس اپ نمبر شیئر کرنا چاہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے آپ میرا ورڈس اپ نمبر اور میری سوسائیٹی کا ایڈرس دے سکتے ہیں میں کارڈ آپ کو شیئر کر رہا ہوں گا بہت شکریہ بہت شکریہ